حکومت نے عوامی دباؤ کے سامنے گھٹنے دیکھ دیئے وفاقی کابینہ کا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ غربت کے خاتمے کے لیے سماجی بہبود اور تحفیف غربت کے نام سے نئی وزارت قائم کرنے سوئی سذرن اور ناظرن کے بورڈ آف ڈائیکٹرز کی منظوری وزیر اطلاع فواد چہدری کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفن اچھاروی ترمیم کے بعد سن نے صحت کے سیکٹر میں بڑا کام کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جائے ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے انصاف کیا جائے عجیب قانون بنایا جا رہا ہے بھٹو کے خلاف ہمیشہ کیس پنڈی میں ہوتا ہے ہم ہر چیلنج قبول کرنے کو تیار ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری عمران خان کو غریبوں کا احساس ہے تو مہنگائی کا طوفان کیسے کھڑا کر دیا پشاور میٹرو بس منصوبے میں تاخیر سیکرٹری ٹرانسپورٹ کامران رحمان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا بی آٹی کے مزید افسران کو بھی ہٹائے جانے کا امکان وزیر اعلیٰ محمود خان نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ کے خلاف وزیر اعظم سے شکایت کی تھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کا طبی معاینہ مکمل ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان دھی ہمرا تھے میڈیا سے گفتگو میں کہا چھے ہفتوں میں نواز شریف کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا سینئر پروفیسر سے مستمیل بورد تشکیل دیا گیا ہے لندن میں نواز شریف کے معالج سے بھی جاپتے میں ہیں میاں نواز شریف کو ہسپٹل شفٹ کرنے کے لیے تدزیہ کیا جا رہا ہے فواد حسن فواد بھی عربوں کے مالک نکلے نیب نے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی فواد حسن فواد چار ارب چھپن کروڑ اکاون لاکھ چھبیس ہزار نو سو چار روپے کے مالک فواد حسن فواد نے تین ارب سنتالیس کروڑ چھون لاکھ اسی ہزار آٹھ سو بائس روپے کی وضاحت دے دی سابق وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی کے مشکلات میں مزید اضافہ شریف خاندان کو گھاڑیاں دینے کے معاملے میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ایلن جی سکینڈل میں پیشی پر شاہد خاکان اباسی کو دوسرے کیس کا سمن بھی تھما دیا گیا لاہور کے احتساب عدالت نے عبدالعلیم خان کے جوڈیشل ریمان میں گیارہ اپرل تک توسی کر دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی زیری کمیٹی کا اجلاس تحریک انصاف کے رکنے ساملی نور عالم خان پیٹرولی مسناک کی قیمتوں میں اضافے پر برس پڑے کہتے ہیں جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے کہتا ہے ملک بیوالیہ ہو گیا عوام کے لیے ہر ریلیف قتم کر کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے نور عالم خان نے کہا بجلی پیٹرول اور کھانے پینے کی اشیاء پیسوں میں نہیں روپوں میں مہنگی ہو رہی ہیں تحقیق نو مسلم لڑکیوں کی حفاظت کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے لڑکیوں کے میڈیکل چیک اپ کے لیے نیا بورٹ بنانے کا حکم دے دیا مذہب تبدیلی سے متعلق عدالت نے چار اپنی جیڈیشل کمیشن بنانے کے ہدایت بھی کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں لڑکیوں کو زبردستی اسلام تو قبول نہیں کروایا گیا کمیشن میں مفتی تکی عثمانی کو بھی شامل کیا جائے گا وفاقی وزیر نارکوٹیکس علی محمد مہر کے گھر ڈاکو گھتنے کا معاملہ پولس نے چھے ملازمین کے بیان کلم مند کر لیے مسلح افراد نے گھن میں گھس کر یلغمال بنا لیا ایس ایس پی ساؤت نے خود بیان کلم مند کیے رحیم یا خان کے قریب ریلوے ٹریک بائز گھنٹے بعد بھی کلیئر نہ کرائے جا سکا کراچی جانے والی کمان پرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ریلوے سٹیشن پر مسافر خوار انتظامیہ نے ٹکٹس کی رقم واپس کرنے کا اعلان کر دیا ریلوے حکام کے مطابق لاہور آنے والا ٹریک کلیئر کر دیا گیا ہے پنجاب سے کراچی جانے والا ٹریک کلیئر کرنے میں کچھ وقت لگے گا ایسے پڑھے گا پاکستان تو کیسے بڑھے گا پاکستان سندھ بر میں میٹرک امٹیانات کے دوسرے روز بھی نکل جاری پنو آکل اور گھٹکی میں دسویں جواد کا انگریزی کا پرچا وات سیپ پر آؤٹ حالیپور ایپٹ آباد میں فیزکس کا پرچا آؤٹ ہونے پر ملتوی کر دیا گیا فیزکس کا پرچا دکانوں پر دو سو روپے میں فروخت کیا گیا کھلاریوں کے فٹنس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ٹیم کے سینئر کھلاری فٹ اور ورلڈ کپ کے لیے تیار ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے کوش مکی آرثر کی پریس کانفرنس کہا ٹیم میں نئے کھلاریوں کی شمولیت خوش آئند ہے آسٹریلیا کے خلاف نئے کھلاریوں کی صلاحیتوں کو جانچنے کا موقع ملا اور بریکزٹ نے برطانوی وزیراعظم کو مشکل میں ڈال دیا ٹریزامے کی زیرہ صدارت ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں کابینہ کا اجلاس جاری وزیراعظم بریکزٹ کے حوالے سے نئی تجاویز کے ساتھ کابینہ کو اعتماد ملیں گی ایسے پڑھے گا پاکستان تو کیسے بڑھے گا پاکستان سندھ بر میں میٹرک امٹیانات کے دوسرے روز بھی نکل جاری پنوہاکل اور گھٹکی میں دسویں جواد کا انگریزی کا پرچہ ووٹس ایپ پر آؤٹ ہاریپور ایپٹ آباد میں فیزکس کا پرچہ آؤٹ ہونے پر ملتوی کر دیا گیا فیزکس کا پرچہ دکانوں پر دو سو روپے میں فروخت کیا گیا کھلاڑیوں کے فٹنس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ٹیم کے سینئر کھلاڑی فٹ اور ورلڈ کپ کے لیے تیار ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے کوش مکی آرثر کی پریس کانفرنس کہا ٹیم میں نئے کھلاڑیوں کی شمولیت خوش آئند ہے آسٹریلیا کے خلاف میں کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو جانسنے کا موقع ملا اور بریکزٹ نے برطانوی وزیراعظم کو مشکل میں ڈال دیا ٹریزامے کی زیرہ صدارت ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں کابینہ کا اجلاس جاری وزیراعظم بریکزٹ کے حوالے سے نئی تجاویز کے ساتھ کابینہ کو اعتماد ملیں گی 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پیٹولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی خلاف سیاسی جماعتیں سڑکوں پر نکل آئی ہیں قومی وزن پارٹی اور جماعت اسلامی نے مظاہرے کرتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ مصرد کر دیا ہے دونوں پارٹیز کے قائدین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت اور دیگر حکومتوں پر تنقید کرتی ہے خود اتنی مہنگائی لاکر لوگوں کی زندگی مشکل میں ڈال دی ہے تو آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف سیاسی جماعتیں سڑکوں پر نکل آئی ہیں قومی وزن پارٹی اور جماعت اسلامی نے مظاہرے کرتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ مصرد کر دیا ہے دونوں پارٹیز کے قائدین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت دیگر حکومتوں پر تنقید کرتی تھی خود اتنی مہنگائی لاکر لوگوں کی زندگی مشکل میں ڈال دی ہے جی ہاں بلکل حالیہ پیٹولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کو جہاں عام عوام نے مصرد کیا ہے وہیں پر سیاسی جماعتیں بھی اس پر عدی عمل دے رنگ ہیں اور اس کی بار قومی وزن پارٹی اور جماعت اسلامی نے ان قیمتوں کو مصرد کر دیا ہے اور انہوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان قیمتوں کو واپس دیا جائے دونوں پارٹیز کے قائدین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت دوسروں پر تنقید کرتی رہی ہے دوسروں کی پارٹیز پر تنقید کرتی رہی ہے لیکن جب خود حکومت پر آئی ہے تو مہنگائی پر مہنگائی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے مزید خبریں بھی شامل کریں گے مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ پر آئے گا باخبر چوبیس کھنٹے ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پیٹولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی خلاف سیاسی جماعتیں سرکوں پر نکل آئی ہیں قومی وطن پارٹی اور جماعت اسلامی نے مظاہرے کرتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ مصرد کر دیا ہے دونوں پارٹیز کے قائدین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت اور دیگر حکومتوں پر تنقید کرتی ہے خود اتنی مہنگائی لاکر لوگوں کی زندگی مشکل میں ڈال دی ہے تو آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف سیاسی جماعتیں سرکوں پر نکل آئی ہیں قومی وطن پارٹی اور جماعت اسلامی نے مظاہرے کرتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ مصرد کر دیا ہے دونوں پارٹیز کے قائدین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت دیگر حکومتوں پر تنقید کرتی تھی خود اتنی مہنگائی لاکر لوگوں کی زندگی مشکل میں ڈال دی ہے جی ہاں بلکل حالیہ پیٹولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کو جہاں عام عوام نے مصرد کیا ہے وہیں پر سیاسی جماعتیں بھی اس پر عدیعمل دے رہیں گے اور اس کی بار قومی وطن پارٹی اور جماعت اسلامی نے ان قیمتوں کو مصرد کر دیا ہے اور انہوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان قیمتوں کو واپس دیا جائے دونوں پارٹیز کے قادم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت دوسروں پر تنقید کرتی رہی ہے دوسروں کی پارٹیز پر تنقید کرتی رہی ہے لیکن جب خود حکومت پر آئی ہے تو مہنگائی پر مہنگائی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے مزید خبریں بھی شامل کریں گے مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ پر آئے گا